قبر ہماری منزل ہے غفلت اس کی رکاوٹ غفلت کہتے ہیں قبر یاد نہ ہونا شریف نے کہا کہ جو شخص موت کو زیادہ یاد کرے وہ زیادہ سمجھ دا چنانچہ انسار میں سے چند نوجوان صحابہ نبی الاسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے بہت خوبصورت سوال پوچھا انسانوں میں سب سے زیادہ اقل مند اور سمجھ دار کون ہے نبی الاسلام نے فرمایا اکثر ہم ذکر اللی الموت وہ جو موت کو قسرت سے یاد کرتا و اکثر ہم استعداد اللی الموت اور جو ان میں موت کی سب سے زیادہ تیاری کرتا ہو قلائق اللہ کیاس یہ ہیں اقل مند لوگ زہبو بشرف الدنیا و قرامت اللہ خیرہ نبی الاسلام نے تو ان کو اقل مند کہا جو موت کو زیادہ یاد رکھیں اور موت کی زیادہ تیاری کریں نہ موت یاد ہو نہ موت کی تیاری یاد ہو تو وہ تو فرن نگاہ نبوت میں بے وقوف انسان ہے تو آج سوچیں ہم اقل مند ہیں یا بے وقوف ہیں نبی الاسلام نے بے وقوف کس کو کہا حدیث میں بارکم ہے لسان نبوت سے نکلے ہوئے الفاظ ہیں کہ جو دنیا کو جمع کرنے میں لگا ہوا ہے اس شخص کے اندر اقل کی رتی نہیں ہے تو آج دیکھو کہ ہماری زندگی کس طرح سے گزر رہی ہے کہیں موت کا تذکرہ کر دونا تو عجب سی بات نظر آتی ہے کہ اس نے کون سی انوکی بات شروع کر دی حالانکہ صحابہ جلانوں کا مزاج ایسا تھا کہ وہ وقتاً فقتاً موت کا تذکرہ کرتے رہتے تھے سنتے رہتے تھے سیدہ عمر بن خطاب جلانوں نے ایک شخص کے ذمہ لگایا تھا آپ میرے ساتھ ساتھ رہنا اور موقع کی مناسبت سے موت کا تذکرہ چھیڑتے رہنا ایک دن آپ نے اس کو کہا کہ بھئی اب آپ کسی اور قوم بھی لگ جائیں اس نے کہا کیوں امیر الممنی اب موت کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ نے اپنی ریش کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ دیکھو اب اس میں جو سفید بال آگے یہ مجھے موت کی یاد دلانے کے لیے کافی ہیں عمر لانو نے ایک کنگوٹھ پائی ہوئی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا قفا بالموت واعزہ اے عمر موت ہی وائز کا تو موت کو یاد کرتے رہتے تھے جنازہ جا رہے کسی صاحب نے پوچھا یہ کس کا جنازہ صحابی نے کہا تیرا جنازہ تو وہ تھوڑا سا ایمبریسمنٹ فیل کرنے لگے کہ کیا کہا پان لگے بھئی اگر آپ کو برا لگا تو یہ میرا جنازہ پھر بات سمجھائی کہ اے بھائی جو فوت ہو چکا اس کی تو موت آ چکی اب یہ تیری باری ہے یا میری باری ہے ہمیں اپنے بارے میں سوچنے پر تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے مزادی ایسا بنا دیا تھا ان کا کہ موت ان کو ہر وقت یاد رہتی تھی جب موت یاد رہے گی نہ انسان دھوکہ دے گا نہ کسی کی عزت پر حملہ کرے گا نہ انسان کسی کا حق مارے گا انسان ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزائے گا اور جب موت یاد نہیں ہوگی تو پھر انسان کوئی بھی گناہ آسانی سے کر لے گا کب موت آئے گی کوئی نہیں جانتا امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اے دوست تجھے کیا معلوم Dubai میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے اے دوست تجھے کیا معلوم Dubai میں وہ کپڑا پہنچ چکا ہو جسے تیرا کفن بننا ہے انسان شادی بیعہ میں مشغول ہوتا ہے اور اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ قبر تو میں قبر کا قبرہ بہت چکا ہوتا ہے اللہ اکبر قبیرہ ایک آدمی کو دشمن نے قتل کیا اور نہر کے اندر ڈال لیا کئی دن اس کی لاش نہر کے اندر ہی رہی تو پھول گی ایسی پھول گئی کہ جب اس کو نکالا گیا تو پتہ نہیں چلتا تھا کہ یہ کون ہے کون نہیں پہچاننا مشکل تھا یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ کس شہر کا ہے چنانچہ پولیس نے کاغذی کاروائی کر کے جو قریب بستی تھی اس کے عالم کو کہا کہ بھئی آخر مسلمان ہیں آپ اس کو نہلا دیں کفنا دیں اور تفن کر دیں ہمیں تو اس کے وارث کا کوئی پتہ نہیں بلو جی امام صاحب نے بستی والوں کو کہا کہ لوگو نہلا تو میں دوں گا میرے ایک پاس کفن کے پیسے تو نہیں ہیں تو کفن کے پیسے دو دہاتی علاقوں میں لوگوں کے پاس کھانے پینے کے لیے چیزیں تو ہوتی ہیں سپننگ کپیسٹی نہیں ہوتی کیسٹی نہیں ہوتا انہوں نے کہا مولانا اعلان کر دو مسجد بستی میں اعلان ہوا لوگو لا وارث ناش ہے کفن خریدنا ہے اس کا چندہ کرو کوئی پانچ رپے لائیا کوئی دس رپے لائیا آدھا گھنٹہ اعلان ہوتا رہا لا وارث ناش اور پھر جا کے پیسے پورے ہوئے تو اس کو کفن دے کے اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفن کر دیا گیا پولیس اس کی تفتیش میں تو لگی ہوئی تھی تین مہینے کے بعد کیس کی حقیقت کھلی تو پتہ چلا کہ وہ ایک علاقے میں ایک پورے گاؤں کا نمبردار تھا اور اس کی چار مربع زمین تھی جس میں فروٹ کا گارڈن بنا ہوا تھا کروڑوں پتی تھا کروڑوں روپیہ اس کے بینک اکاؤنٹ میں تھا اور اس کے چار جوان المر بیٹے تھے چار بیٹے ہیں کروڑوں پتی ہے بینک میں کروڑوں روپیہ ہے لیکن اس کو کبھی پتہ نہیں تھا جب میں مروں گا میرے کفر کے لیے آدھا گھنٹہ چندہ کیا جائے گا وارث مان نہ کری وارثان دا رب بے وارثہ کر مار دائیں فرماتے ہیں کہ اے وارث تو اپنے وارثوں کا مان نہ کرنا اللہ تعالیٰ کبھی کبھی بندے کو لا وارث کر کے مار دیا کرتے ہیں کیا پتہ کہ سال میں موت آئے ایک شخص پانچویں منزل پہ کوئی کام کر رہا تھا وینڈو میں پونجھے اس کا اکھڑا اور کوئی چیز ٹوٹی تو وہ نیچے سڑک پر آ کر گرا اور میٹل روڈ تھی مگر اللہ کی شان نہ ہڈی ٹوٹی کوئی فریکچر نہیں ہوا نہ خون نکلا ایسے لگتا تھا کسی نے اس کو کیچ کر کے زمین کے اوپر رکھ دیا لوگ بڑھے رہا بانچویں منزل سے گرا کوئی انجری بھی نہیں ہے لوگ اس کو مبارک بات دینے لگے ٹیسرے چوتھے دن اس کے دو دوست آئے اس کو ملنے کے لیے اور کہنے لگے کہ تمہیں نئی زندگی ملی ہے ہمیں مٹھائی کھلاو اس نے کہا بیٹھیں یہ میرے بالکل گھر کے سامنے یہ مٹھائی کی دکان ہے نا سویٹ شاپ ہے ابھی میں تازہ تازہ مٹھائی لے کے آتا ہوں وہ بٹھا کے گھر کہا کہ تم چائے بناو بیوی کو کہا میں ابھی تازہ مٹھائی لاتا ہوں بیوی نے گھر کے اندر ماربل لگا ہوا تھا اور اس کو دھویا تھا صاف کیا تھا اور وہ گیلا تھا خامل اپنے گھر میں ماربل کے فرض پر چلتا ہوا آ رہا ہے پون جو فسلہ سر کے بل گرا اس کو موت آگیا تھا پانچی منظر سے گرا ایک کترہ خون کا نہیں نکلا پر اس سے فسلہ موت کا وقت آجے کرتا ہمیں کیا پتا کب موت آگیا اس لئے نبیل اسلام نے فرمایا کن فی الدنیا کا انہ کا غریب اوہا برسد دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے کوئی مسافر ہوتا ہے یا جیسے کوئی پردیسی ہوا کرتا ہے جو پردیسی ہوتے ہیں نا ان کے ذہن میں ہر وقت ہوتا ہے ہم نے واپس جانا ہے ہم بھی یہاں پردیسی ہیں ہر وقت یہ سوچ رہنی چاہیے کہ ایک دن ہم نے واپس اپنے وطن جنت جانا ہے مگر غفلت آ جاتی ہے اور غفلت بھی کیسی کہ بندے کو مرنا یاد نہیں ایک بڑے میاں تھے پچاسی سال عمر تھی ایک مرتبہ اس آجز نے ان سے بات کی کہ اب تو ہماری ریٹائرمنٹ کی عمر ہے مجھے بھی چاہیے کہ میں اللہ اللہ کروں نیکی کروں آپ بھی اللہ اللہ کریں تو بات سنکے وہ بڑے میاں نے اپنے گھٹھنے کو پکڑا کہنے لگے پیر صاحب دعا کرو یہ گھٹھنے کی درد ٹھیک ہو جائے نہ پھر میں نماز شروع کر دوں گا جو پچاسی سال کی عمر میں گھٹھنے کی درد ختم ہونے کا منتظر ہو کہ پھر نماز شروع کروں گا یہ دھوکہ نہیں تو کیا ہے عرفات کے میدان میں وقوف کا وقت ہے لوگ دعائیں مانگتے ہیں کئی تو لمبی مانگتے ہیں اور کئی ہم جیسے کم حمد تھوڑی سی دعا مانگ کے تھک جاتے ہیں ہم نے دیکھا ایک بڑے میاں دو نوجوانوں کے ساتھ ہنسی مذہب کی باتیں کر رہے تھے تو حیرت ہوئی اللہ وقوف کا وقت ہے اور اس وقت میں بڑے میاں ہنسی مذہب کی باتیں تو میرے دل چاہا کہ میں ان کو تھوڑا یاد دھیانی کرواؤں اور جب سنا تو ماشاءاللہ وہ نوجوانوں سے شادی کی باتیں کر رہے تھے ٹاپک بھی یہ اور وقوف عرفات کا وقت تو میں نے پوچھا بڑے میاں کیا حال ہے کہنا کہ جو گزر جائے واہ واہ ہے جو گزر جائے واہ واہ ہے حالانکہ جو گزر رہی تھی وہ تو آہ آہ تھی تو پوچھا آپ کی عمر کتنی ہوگی کہتا ہے ویسے تو بہتت سال عمر ہو گئی لیکن دل میرا ستائی سے اوپر نہیں گیا میتانِ عرفات میں وقوفِ عرفہ کے وقت اگر بہتتر سال کی عمر کا بندہ یہ جواب دے کہ عمر تو میری بہتتر سال ہو گئی دل ستائی سے اوپر نہیں گیا یہ دھوکہ نہیں تو پھر کیا ہے تو قبر ہماری منزل ہے مگر غفلت اس کا دھوکہ ہے اس کی رکاوٹ ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ہم ہر کام اپنا ٹھیک کرنے کے عادی ہوتے ہیں دفتر کا کام بزنس کا کام گھر کا کام اگر کوئی رہ جاتا ہے تو وہ آخرت کا کام رہ جاتا ہے نماز کا دا ہو گئی فجر میں آنکھ نہیں کھلتی ذرا دیر سے سوتے ہیں آج دعوت پہ چلے گئے اس لیے فجر نہیں ہو سکی ان چیزوں میں لگ کے فجر نماز قضا ہو جانا یہ تو بہت بڑی الارمنگ پیڈیشن ہے جو کوئی سناتا ہے اللہ اس پرامل جانے والا اور آگے لوگ پہنچانے والا بنائیں مزید ساری بیانات کے لیے تمہارا ہیٹیو چینل ہمارے ہیٹیو چینل ہمارے ہیٹیو سبسکرائب کریں جزا سبب موسیقی